بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انہوں نے کوئیسن کیا کہ غلطی سے زبان سے اشیعہ کے فنہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لئے نکل گیا کہ اللہ فانن اللہ فنہ ہونے والا ہے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اگر یہ نماز میں ہے تو فوراں آپ کے نماز ٹوڑ جائے گی کیونکہ اس میں معنی کا فساد ہے اور آپ کو دوبارہ نئے سیرے سے نماز پڑھنی ہوگی اور اس میں چونکہ غلطی سے آپ سے نکلا ہے ایک مطلب مسٹیک ہے کوئی ارادتا نہیں ہے قضو ارادتا نہیں ہے آپ نے معنی کا لحاظ کر کے جانبوچ کر ایسا نہیں کہا تو حقیقتا تو آپ کا ایمان برباد نہیں ہوگا حقیقتا نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہ نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر احتیاطا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے اس میں کچھ حرج بھی نہیں ہے تو آپ کر لیں اور تجدید نکاح جب بھی کریں گے یاد رکھیں دو گواہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ نکاح ویلڈ مانا ہی اس وقت جائے گا کہ جب دو گواہ موجود ہوں گے لہذا دو گواہوں کی موجودگی میں آپ دونوں ایجاب و قبول کریں اگر آپ چار رکعت نواز پڑ رہی تھی اور پانچوی کے لیے کھڑی ہو گئی یہ حکم اس وقت ہے کہ جب دو رکعت پڑ رہی تھی اور تیسری کے لیے کھڑی ہو گئی تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کیا تھا کہ نہیں اگر آپ اتیاد کے لیے بیٹھ گئی تھی پانچوی کے لیے کھڑی ہو گئی تو پھر اگر جب تک پانچوی کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئیں اور اس میں سجدہ صاحب کر لیں لیکن اگر آپ نے اتیاد پڑی تھی پھر پانچوی کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر ایک اور ملالیں تاکہ وہ دو نفل ہو جائیں اور یہ چار فرائز ہو جائیں گے اور پھر آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا لیکن اگر آپ چوتھی میں بیٹھی نہیں کھڑی ہو گئیں تو جب تک جیسی یاد آئے فوراں بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا چوتھی میں نہیں بیٹھی تھی اور پانچوی کا سجدہ کر لیا تو جیسے ہی پانچوی کا سجدہ کریں گے آپ کے تمام فرائز باطل ہو جائیں گے یعنی نفل میں بدل جائیں گے اب آپ بہتر ہے کہ ایک اور ملائیں یہ چھے نفل ہو جائیں گے اس کے بعد علیدہ دوبارہ آپ کو چار رکعت فرض نماز ادا کرنی ہوگی